ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور گائیز آج میں آپ لوگوں کو سچ خبر پھیر دینے کے لیے آگئی ہوں اور آپ میری چینل کا آپ لوگ سبسکرائب نہیں کیا تو چٹ پٹ سے کر لیکن کہ میں جو بات بتانے والی ہوں وہ شاہد ہی آپ کو کہیں ملے گا تو گائیز مجھے پتا ہے اتنی ساروں سارے لوگ اتنے لاکھوں لوگ سابا ابراہیم دبکا ابراہیم شوائب ابراہیم کے بلوگ دیکھتے ہیں اور بہت سارے من میں سوال آتے ہیں حالانکہ وہ لوگ جواب تو کہیں ملتے نہیں ہیں اپنے سوال اپنے دل میں رہ جاتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو سوالوں کا جواب دینے کے لیے آئے ہوں تو گائیز پہلا سوال ہر کس کا من میں آتا ہے جو مجھے بتائیں وہ ہے کہ سبا کو چوڑ کے سانے کیوں چلا گیا ٹھیک ہے تو گائیز پتا دیتے ہیں کہ سانی جو کنپور میں رہتا ہے وہ ایک گاؤ ہے یہ مومبائی نہیں ہے گائیز مومبائی میں حالانکہ یہ الگ ہے اور گاؤ میں کچھ الگ ریتی ہے رفاظ ہے گاؤ کی لوگ مانتے ہیں کہ گرد اماند جو ہے اتنے دن ایک دن ٹھیک ہے دو دن ٹھیک ہے زیادہ دن اپنے سسرال میں جا کے رہنا اچھی بات نہیں ہے اور کانپور میں ایسا چلتا ہے گائیز اور ہاں سانی ہے ایک لوٹا بیٹا ماں باپ کی ایک لوٹا بیٹا اور سبا بھی ہے ایک لوٹا بہو ٹھیک ہے اور اب سبا جو ہے کانپور میں چلی گئی سانی بھی وہاں پہ ہے اب سبا اتنی دن مہینے تک وہاں پہ رہی ہے کچھ دن کے لیے آئی ہی بس ریسپشن کر کے چلی گئی لیکن اتنی دن ایک دن بھی نہیں رہی کیوں کیونکہ کی سانی کی گھر والوں کو یہ تو پتہ چلنا چاہیے ہر کسی لوگوں کو بہو ہمارا کنٹرول میں ہے حالکہ وہ اتنی بڑی فہماز ہے لیکن ہماری بہو ہماری کنٹرول میں ہے یہ سب دکھانا ہے لوگوں کو اپنی رشتہ داروں میں دعوت دینا ہے وہاں پہ لے کے جانا ہے اگر نئی نویلی دلہن گھر پہ ہی نہ رہے تو کتنی شرم کی بات ہے اسی لیے وہ ممبائی میں ایک دن بھی زیادہ نہیں رہ پائی اب بتاتے ہیں ایک مہینہ ہو گیا سبا ابراہیم جو ہے گھر میں آئی ہے آنے کے ٹائم سنی آیا ہے اور سنی کے ایک دوست آیا ہے آکے گھر میں صرف دو دن رہا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیونکہ گائز دیکھو کنپر والے گاؤ کے لوگ ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے اور ساتھ سسور بھی گاؤ کے لوگ ہیں ان کا اتنا براد مینڈڈ ابھی تک ہوں گے نہیں ممبائی میں لوگ کچھ الگ ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اگر بہو کے ساتھ بیٹا بھی چلے گیا تو ہم بیٹا کھو دیں گے ہماری بیٹا ہماری ہاتھ سے چلا جائے گا بہو گئی ہے جانے دو وہاں پہ کچھ دن رہے پھر آنے دو لیکن ہماری بیٹا ہمارے پاس رہنا چاہیے وہ میری بیٹا ہے تو گائز ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ سنی اپنے ماں باب کی بہت عزت کرتا ہے ان کے خیال رکھنے والا ایک لڑکا ہے بی بی کو بھی مہمپت کرتا ہے لیکن اپنے ساتھ ساتھ ماں باب کو بھی عزت کرتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے گائز اگر ماں باب بڑے ہیں پرانے خیالات کی ہیں لیکن ایک بیٹا ہونے کے نازے ان ان دونوں کو عزت کرنا اس کی فرض بنتا ہے اور ساتھ ساتھ سابا بھی رسپیٹ کرتی ہے کیونکہ سابا سانی کو بہت دل سے چاہتی ہے اور اس لئے سانی کا ہر بات وہ نا چاہتے ہوئے بھی مان لیتی ہے اسے ہی کہتی ہے گائز اصلی محبت تو اس محبت کی خاطر سابا نے بہت سارے قربانیں پہلے بھی دی ہے اور ابھی بھی دینے کے لئے تیار ہے حالانکہ سابا کو اتنے زیادہ پیار مل رہا ہے کنپور میں وہ سابا کو ان ایکسپیکٹڈ تھا پھر بھی سابا نے شادی دل سے قبول کیا ہے اور سنی بھانے کے لئے تیار تھی جو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی ہی ولوگ سے تو گائز اب سانی جب آئے گا تو سابا کو صرف لینے کے لئے آئے گا کیونکہ سابا اور سنی کی ماں باپ جو ہے سنی کی ماں باپ وہ گاؤ میں ہی رہیں گے وہ ممبئی میں آکے شہر میں کبھی بھی فٹ نہیں ہو پائیں گے تو اسی لئے ممبئی شہر میں آنا ان کے لئے تھوڑا سا زیادہ ہی impossible رہے گا کیونکہ گاؤ میں خیتی ہے وہ بھی دیکھنا ہے اور سانی آج کل سوا کے ساتھ بیزی ہے اسی لئے خیتی میں بھی دیان شاید کم دے رہا ہے تو اب شاید ماں باپ اپنی پتا جی کے ساتھ خیتی میں بھی دیان دے گا تو گائز اسی لئے سانی کو جانا پڑا کیونکہ اکیلی بیٹا ہے اور ماں باپ کو ایسا اکیلی رکھ کے اپنی بی بی کے ساتھ بمبائی رہنا ان کے لئے تھوڑا سا مناسب نہیں لگا اسی لئے سانی چلا گیا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ سبا بمبائی میں جتنے دن رہے ادل سے رہے خوش رہے کیونکہ سانی سے اور بھی زیادہ محبت ہو گیا بیت پناہ محبت ہو گیا ہے سبا کو اور جب سانی جا رہا تھا کانپور کے لئے مودہ کے لئے تو سبا کتنا ایموشن ہو گی تھی اس کا دن ٹکڑا ٹکڑا ہونے لگا ہے لیکن اس نے کنٹرول کیا ہے اپنے ممی امی کو دیکھ کے بھی اس نے ایموشن کو کنٹرول کیا ہے کابور میں رکھا ہے لیکن ہمیں پتا ہے سبا ہے ممبائی میں لیکن اس کے دل سانی کے پاس مودہ میں ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے اپنے ممی کے پاس رہنا اپنے بھائی مامیوں سے رہنا لیکن سبا سانی سے اتنا محبت کرتا ہے شاید ہی کوئی سوچ سکتے ہے سوچ سے بہار ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے ایک شادی شدہ زندگی کو اچھے سے گزارنے کے لئے ایسا محبت کی بہت ضرورت ہے اور سانی بھی کم نہیں ہے سبا کے لئے سب کچھ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی ماں پاپ کا بھی عزت رکھتا ہے تو سانی بھی بہت اچھا انسان اور خانی بھی ہے جو ہم نے پہلے بھی بتایا ہے بہت ہساتا ہے اور دل کا بہت ساف ہے جیسے جیسے سوا مزاق مزاق میں کچھ بھی بات کرتا ہے تو سانی اس کا جواب سمپل ذریقے سے دیتا ہے کچھ اگنور نہیں کرتا ہے so we love you guys we love you and جو بھی اب میری باتیں سن رہا ہے دھیان سے اسے بھی thank you so much guys شاید میں آپ لوگوں کا دل کا question سوال کو میں دور کر پائی تو till then guys take care bye bye and میری چنل کو subscribe کر لینا آنے والی اور خبر کے لیے